الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استخدام خسروسا على أخذلهم وخاتم النبی محمد المنی وعلى آلِهِ وَقَصْحَابِهِ اجمعیم اما باگ فانو باللح描 الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا وقال اللہ تبارد و تعالی في مقاف آخر رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْلَظِيمِ اللہم سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَغْلَنَا مُحَمَّدٍ وَعْلَمٍ وَعْلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِق وَسَلِّمِ بزرورو اور دینی بھائیو اب تعالی شاہ نحو نے جب اس سائنہ کو بنایا اور اس نے حضرت انسان کو تیدہ فرمائے اسے خلیفت القرب یعنی زمین پر اللہ کا نائب بنایا پہلے فرشتے بھی ہیں لیکن فرشتوں کے اندر صرف خیر کا مادہ تھا وہ نافرمانی نہیں کرتے تھے اور انسان جو ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے دونوں تقاضے اللہ تعالی نے انسان میں رکھے ہیں جس بندے میں خیر غالب ہوتا ہے وہ نیک کہلاتا ہے اور جس بندے میں شر غالب ہو اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے وہ گنے گار کہلاتا ہے اور ایک ایمان والے کا تو اللہ تعالی نے خیر کے لئے پیدا فرمائے اپنی عبادتوں کے لئے اپنی یاد کے لئے پیدا فرمائے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَبْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسان اور جنتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا مقصد بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت زندگی بندگی کے لئے ہے اور جس بندے کی زندگی بندگی پر نہ ہو اس کے لئے شرمن گئے لیکن دنیا میں آئے ہیں ساتھ میں تقاضے بھی لگے ہیں انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہے شیطان بھی لگا ہے دنیا کی ضرورتیں بھی ہیں لیکن ان سارے تقاضے کو آگے پیچھے کر کے دین کے لئے بھی انسان وقت نکالے اللہ کی عبادتوں کے لئے اپنے آپ کو فارق کریں معصیتوں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں نیکیاں کرنا مشکل ہے گناہ کرنا آسان نیکیاں کے لئے محنتیں کرنی پڑتی ہے گناہ کے لئے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے یہاں جمعہ کی نماز کے لئے آنے میں ہم نے محنتیں کی اپنے کام کو آگے پیچھے کیا اپنے تقاضے کو چھوڑا اپنے کھائشات کو چھوڑا سب چیز چھوڑ کر پھر نماز جمعہ کے لئے آئے تو اس میں مجاہتیں ہوتے ہیں نفس کو دبانا پڑتا ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے افسر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے ارادے سے چلتا ہے لیکن پھر راستے میں شیطان جو ہے اسے بہکاتا ہے کوئی نہ کوئی کام اسے یاد دلاتا ہے کہ فلان کام رہ گیا ہے فلان جگہ جانا باقی ہے نماز کا وقت نکل جاتا ہے آدمی کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں جمعہ میں پہنچیں یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے یہ توفیق انہی کے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں ہم خود چل کر نہیں آئے ہمیں لائے گیا ہے اور جب بندہ گناہ کرتا ہے جس بندے کی زندگی گناہوں میں معاصیتوں میں گزرتی ہیں اس کے لئے نیکیاں بڑی بوجل ہو جاتی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اسے مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ملتی اسے اللہ کے دربار میں آنے کی اجازت نہیں ملتی اس کے قدم روک لیے جاتے ہیں اسے اللہ کے دربار سے دور کر دیا جاتا ہے اپنے آپ کو اس قابل بناو اللہ کے دربار کا لائک بناو یہ دنیا ترقی کرتے کرتے بہت آگے پہنچ گئی لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں سائنس چاند تک پہنچ گئے لوگ چاند تک پہنچ گئے اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ کہاں تک پہنچے ارے بھائی آپ لوگ تو چاند تک پہنچے ہیں ہم تو چاند کے پیدا کرنے والے تک پہنچ گئے ہمیں تو اس اللہ تک پہنچنا ہے یہ چاند کے اس کی مخلوق سورج اس کی مخلوق تو اپنے نفس کو دبائے اپنے تقاضے کو دبائے اپنے خواہشات کو روپے تب جا کر نیکیوں کی توفیق ملتی ہے یہ انسان کا نفس جو ہیں اسے نیکیاں نہیں کرنے دیتا ہے اسے نیکیاں کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اور گناہ کرنے میں اسے بڑا مزا آتا ہے اس لیے نماز میں اگر پانچ منٹ آدمی زیادہ کھڑا رہتا ہے پیروں میں درب شروع ہوتا ہے کمر میں درب شروع ہو جاتا ہے نفس ساتھ نہیں دیتا ہے پانچ منٹ کی نماز ہے دس منٹ کی نماز ہے آدمی تھپ جاتا ہے نفس کا سپورٹ نہیں ملتا نفس کا ساتھ نہیں ملتا اور یہی انسان جب کھیل کے میتان میں ہوتا ہے تین تین گھنٹے کھڑا دیتا ہے کہیں بازاروں میں گھنٹا ہے گھنٹے گھنٹے نکل جاتے ہیں لیکن تھکتا نہیں آتی ہے گراؤنڈ پہ برابر کھیل رہا ہے دوڑ رہا ہے گین اٹھا اٹھا کے دیتا ہے پیروں سے ڈھکے لیتا ہے لیکن کچھوں سے کوئی ڈھکا ہے نہ کہے گا بوٹی تھکی ہے نہ کہے گا کیونکہ اس میں نفس کو مزار آ رہا ہے اور نیکیوں میں انسان کا نفس اسے ساتھ نہیں دیتا آدمی تھک جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے یہ انسان کا نفس کیسا ہوتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علی نے مصنبی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑ ہارا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کھاٹ کھاٹ کر لاتا تھا اور لکڑیاں کھاٹ کر جمع کر کے اسے بازار میں فروق کرتا تھا یہ اس کا روزانہ کا مامور لکڑیاں کھاٹی جمع کی اسے بیچا ایک دن اس نے جنگل سے لکڑیاں کھاٹی اس کی گھٹری بنائی اسے اٹھا کر گھر لے آیا اب اس لکڑیوں کے گھٹھر میں ایک سامپی لپٹ کر آ گیا تھا اسے پتہ نہیں تھا گھر لاکر اس نے دیکھا کہ لکڑیوں کے اندر تو سامپی ہے لیکن اس سامپ کے اندر جان نہیں تھا وہ مردہ معلوم ہو رہا تھا کہ مرا ہوا سامپی ہے اس لئے اس لکڑ ہارے نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی لکڑیوں کے اندر اسے رہنے دیا کہ یہ تو مردہ ہے بے جان ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہے وہ ہی چھوڑ دیا گھر سے باہر نکالنا ضروری نہیں سمجھا اور اس کے بعد وہ لکڑ ہارا سو گیا اب آئیستہ آئیستہ اس سامپ کو گرمی پہنچی جب گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت شروع ہو گئی آئیستہ آئیستہ اس نے رینٹنا شروع کیا اور جہاں وہ لکڑ ہارا سویا ہوا تھا غفلت میں جا کر اسے دس لیا گھر والے پریشان ہیں کہ یہ تو مردہ سامپ تھا اس کے اندر جان کیسے آگئی یہ کیسے زندہ ہو گیا ہے بولانا روم رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کی مثال وہ سامپ کی طرح ہے انسان کا نفس ہو بہو سی سامپ کی طرح ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اور وہاں ریاضتیں مجاہدات کرتے ہوئے وہ نفس کمزور پڑ جاتا ہے بے جان ہو جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں نا وہاں مجاہدات کروائے جاتے ہیں ریاضتیں ہوتی ہے انسان کا نفس وہاں ڈھیلا پڑ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے گناہ نہیں کرتا اور یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ نفس مر گیا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ اس میں جو گناہوں کا ماحول ہوتا ہے اس کی گرمی ملتی ہے گناہوں کے ماحول کی گرمی کی وجہ سے انسان کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور پھر انسان کو ڈس لیتا ہے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس نفس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ والے بڑے عجیب مثال دیتے ہیں اس لیے اپنے دیکھو انسان کے لیے دو چیز بڑی خطرناک ہیں دو چیز جو اللہ نے پیدا کی بڑی زہری لیں ایک انسان کا نفس اور شیطان لیکن ایسا نہیں ہے کہ نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کا زہر ہم نہیں اتار سکتے دنیا میں کوئی زہریلہ جانور یا کوئی زہریلی چیز ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے نہ بنایا ہو جہاں زہر پیدا کیا اس کے ساتھ اس کا تریاب بھی پیدا کیا شیخ الاسلام حضرت مفیت عثمانی دامت برکات احمل عالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں ٹرین سے نے سفر کر رہا تھا وہاں کے جنگل میں ٹرین رکی ایک جگہ کے اوپر ٹھہر گئی نماز کا وقت تھا سوچا نماز پڑھ لے میں نیچے اترا تھا تو وہاں کی پہاڑیوں میں میں نے ایک خوبصورت پودا دیکھا چھوٹا سا پودا بہت خوبصورت اس کے پتے بھی بہت خوبصورت بہت حسین جبیل معلوم ہوتا تھا وہ پودا حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اس پودے کو لے لینا چاہیے اسے اپنے ساتھ لے لینا چاہیے بڑا خوبصورت ہے جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا ہوں ہاتھ نہیں لگایا تھا قریب پہنچا کہ ہمارے جو رہبر تھے جو رہنوما تھے انہیں نے فوراں چھیت کر مجھے روکا کہ حضرت کس درب کے اس پودے کے قریب مت جائیے میں وہی ٹھہر گئے پوچھا کہ کیوں تو بتایا کہ حضرت یہ پودا بڑا زہریلا ہے اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے اس کو چھوڑیں گے فوراں آپ کی باڈی میں اسی طرح سے زہر پھیلنا شروع ہوتا ہے جیسے ملسوں کے دن کے بعد انسان کے بطن میں زہر پھول رہا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا نہیں چھوڑا پھر انہوں نے ایک تاجیم کی بات بتائی فرماتے ہیں کہ حضرت اس سے تاجیم کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جہاں اس پودے کو پیتا فرماتے ہیں اس کے قریب میں دوسرا ایک چھوٹا پودا بھی ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس پودے کو زہریلا پودے کو چھو لیا اس کے بعد اگر وہ دوسرے والے پودے کو چھو لے گا تو فوراک اس کا زہر ختم ہو جائے گا تو اس زہر کا علاج اس پودے میں دریان میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو کوئی زہر ایسا نہیں جس کا تریاب نہ ہو تو یہ گناہوں کا زہر انسان جو گناہ کرتا ہے یہ بھی ایک قسم کا زہر ہے انسان کی باڈی میں دورتا ہے اس کے دل پر کالے دبے لگنے شو ہوتے ہیں پھر عبادتوں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے تو اس گناہوں کے زہر سے کیسے بچا جائے گا تو فرماتے ہیں کہ اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے کہ جہاں کوئی گناہ سادر ہو جائے فوراً استغفار کرلو یہ اس کا علاج ہے فوراً توبہ کرلو اس لیے حکیم العمت مجدد ملت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہے فرماتے ان کا نام بابا نجمہ حسن رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت کے خانکہ میں ایک جوان آیا بیتھا ہوا جا حضرت نے خود سامنے سے فرمائے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے دین پر چلنا بڑا مشکل ہے حضرت نے فرمائے کوئی مشکل نہیں بس رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر تھوڑی میں رتوبہ کرلو استغفار کرلو یہی سارا دین ہے دن بھر جو گناہ ہوتے ہیں نا رات میں انسان ماں بھی مانگ لے تو فرماتے ہیں کہ اس کے رجسٹر سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں حضرت دکٹر عبدالحی عاری کی رحمت اللہ علیہ جو شیخ الاسلام مفتی تقریصہ مسلمانی دامت برکاتوں ہوں کے شیخ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کی کرامن اور کاتبی کرامن کاتبی دو فرشتے جو انسان کے گناہ لکھتے ہیں اس کے نیکیوں لکھتے ہیں معزز فرشتے لکھنے والے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا ایک فرشتہ ہے جو اس کے دائیں طرف ہوتا ہے اور گناہ کا لکھنے والا فرشتہ اس کے بائیں طرف ہوتا ہے اس میں سے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ یہ گناہ لکھنے والے فرشتے کا امیر ہے جہاں جہاں اجازت ہو تو اس کا گناہ میں رجسٹر میں لکھ لوں وہ نیکیوں والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی مت جلتی مت کرو ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے اس کو ہمیں پھر مٹانا نہ پڑ انتظار کرو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں پھر نیکیوں والا فرشتہ منع کرتا ہے کہ پھر جاؤ پھر تیسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نیکیوں والا فرشتہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اسے لکھ لیا جائے وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے اب یہ رجسٹر میں انٹر ہو گیا یہ گناہ رجسٹر میں داخل تو ہو گیا لیکن پھر اسے لکھ نہیں کیا جاتا ہے اوپن رکھا جاتا ہے گناہ ہو گا اللہ کی طرف سے محلت پہلے بھی کیلئی تھی تین مرتبہ فرشتہ نے اجازت ماں کی محلت تھی نئی محلت سے پائیتہ اٹھایا پھر گناہ لکھنا پڑا لیکن لکھنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے محلت ہے اسے مدد دم دل کہ مرنے سے پہلے پہلے بھی اگر یہ بندہ توبہ کر لے گا اس کے نام عامال سے وہ گناہ پیتا دیا جائے گا باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گھر کافیوں گبروں اٹھ پرستی باز آ کی درگہیں ماں درگہیں نا امید دیست سدبار جتوں پہ شکستی باز آ اے گناہوں پہ کرنے والے اے اپنے رب سے روح جانے والے آ جا جا اللہ کے تربار میں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے موت سے پہلے پہلے معافی مانگ لے اپنے رب کو راضی کر لے وہ رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر تیرے پاس گناہوں کا سمندر ہے اس بروردگار کے پاس اس سے بھی زیادہ معافی کا سمندر ہے کوئی سچی دیت لے کر آئے معاف کرنے کے لیے اللہ تیار ہے یا ایوہ اللہ دیل نامنو کو کوئی لگ اللہ ہی توبتنن نسوہا اے مانو آلو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف سچی دل سے توبہ کرلو اللہ پڑے معاف کرنے والے ہیں بڑے مفور ہیں بڑے رہیم ہیں معافی مانگ ایک باپ اپنے بچے سے کب تک ناراض ہوتا ہے جب تک بچہ معافی نہ مانگے ماں کب تک ناراض ہوتی ہے جب تک بچہ معافی نہ مانگے کتنوں بھی بڑا جھرک کر لے ماں فوراں معاف کر دیتی ہے کہ میرا بچہ ہے آجا گلے سے نگا لیتی ہے ایسی ستر ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے اس لیے انتظار نہیں کرنا ہے روزانہ بندہ جب کیش میں گناہ کرتا ہے معافی بھی کیش نہیں ہو لی جائے یہ ادار نہیں چلے روزانہ کے گناہ روزانہ کی معافی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں انسان کا نفس لگا ہے اللہ تعالیٰ نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے نمازوں میں آنا آسان فرمائیں ماشاءاللہ دیکھئے کتنی بہترین مسجدیں نمازیوں سے بھری جائیں اور جمعہ کے اندر خاص طور پر مسجد چھوٹی پڑتے ہیں اتنے نمازی آ جاتے ہیں مسجد نہ کافی عید کے حضر دیکھ لیا مسجد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہماری مسجد چھوٹی پڑتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے حالی عباس بھائی نے اور ان کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے بلکر حدمت کی اور مسجد کی ذمہ داری کو نبھایا اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تعمیری کام چل رہا ہے یہ اسی نیت سے کہ بھائی کوئی نمازی محروم نہ ہو جائے یہاں نماز کی نیت سے آیا ہے واپس خالی ہاتھ نہ جائے اللہ کے دربار میں آکر سکون سے انمینات سے اسے نماز پڑھنے کا موقع بھی تو ہمیں اس کے لیے دعائیں بھی کرنی کہ اللہ جو کام چل رہا ہے اس کام کو آسان فرما اور جتنا ہو سکے اس میں اپنا حصہ بھی لگائے جانی حصہ لگائے مالی حصہ لگائے جن کو اللہ نے وسط دے رکھی ہو وہ مال بھی لگائے اپنا اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ کے گھر میں لگنے والا مال تو سمجھ لیتی ہے کہ ہم کو جنت کا سرٹیفکت ملے گا اور جن کے پاس مالی طاقت نہ ہو وہ جانی محنت کرے سپورٹ کرے کام میں ان کے ساتھ چلے ان کو حکمت دلائے ان کے مشورے لے مشورے پر عمل کرے اور جو نہ جانی قربانی دے سکتے ہو نہ مالی قربانی دے سکتے ہو اس کے لیے تیسرا راستہ ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ یہ محنت کرنے والے کی محنتیں قبل فرما جس پان کا بیڑا اٹھایا ہے اس پان کو آسان فرما جلد از جل اس کو مکمل فرما تاکہ آپ کے بندے یہاں آئیں مسجد میں آکر نمازیں پڑھیں اتمنان سے اللہ کا ذکر کریں تلاوتِ قرآن کریں یہاں اللہ کی یاد میں لگے انشاءاللہ سب اس کے لیے تیار ہے سب محنتیں کریں گے فکریں کریں گے دعائیں کریں گے دو دو رکاق صلات الحجرمی پڑھیں گے یہ دو رکاق پڑھ کر اللہ سے مانگے کہ اللہ مزید کے کام کو آسان کر دے یہاں ہم نمازیں پڑھیں گے یہاں ہمارے بچے دینی تعلیم لیں گے یہاں قرآن سکھیں گے یہاں دین سکھیں گے اللہ تعالی ہماری نیتوں پر درست فرمائیں اور کام میں اللہ تعالی مصرق اور مدد شامیل حال فرمائیں ہمارے عباس بھائی کا حکم تھا حاجی عباس کہ جمعہ سے پہلے کچھ دین کی نسبت سے بات ہو جائے آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں واہ کی رو داوانای ہمارے روح ملائیں سنتے پر